تراوی کا جو سجدہ ہے ڈیڑ ہزار نیکی ہے ڈیڑ ہزار کچھ لوگ آٹھ پڑتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم بیس پڑتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے ٹھیک ہے لیکن بھائیو آٹھ سے دس کر دینا کوئی منع نہیں آٹھ کو بارہ کر دینا کوئی منع نہیں صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے تو مکہ والے کیا کرتے تھے چار تراوی یہ جو ہم چار تراوی کے بعد بیٹھتے ہیں نا ترویحہ ترویحہ آرام کرنا تراوی کا نام بعد میں پڑھا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل قیام رات کا قیام جیسے حرم میں آخری دس دن میں ہوتا ہے قیام اللیل تراوی اس کا نام پڑھا بعد میں اللہ کے نبی کے بعد مکہ والوں نے کیا کیا کہ وہ چار تراوی پڑھتے تھے اور پھر ایک تواف کرتے تھے تو بشاشت بھی آجاتی تھی اور تواف بھی چھوٹا ساتا تھا مجموع بھی تھوڑا ساتا تھا ایٹیز میں میں گیا تو تھوڑا سا مجموع ہوتا تھا پانچ سات منٹ میں تواف ہو جاتا تھا دو چار تراوی پڑھتے دور پر تواف کرتے دور پھر چار تراوی پڑھتے تو اس طرح کرتے 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 ان کی سہری کا وقت ہو جاتا جاکے سہری کھاتے فجر پڑھتے شراک پڑھتے پھر آرام کرتے مدینے والوں نے سوچا کہ اوہ تب ہر چار ترابیت تواف کر دیں انہوں نے اپا کی کریے انہوں نے کہا ہم ڈبل ترابی پڑھیں گے تو انہوں نے چالیس رکعت شروع کر دی تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے رات کے نماز دو 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 رکعت ہے اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وطر کے ساتھ اسے ختم کر دو تو مدینے والے چالیس طرح بھی پڑھتے شیخ خطیہ سالم رحمت اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملہ کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے جب تو ایک مہینہ تقریبا مدینے میں قیام ہوتا تھا تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا جب کہیں میرا کوئی بیان تینہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریہ تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے صلات التراوی تراوی کی نماز کس بات پہ لکھی ہے فرمان لگے کہ میں دیکھتا ہوں آٹھ تراوی پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نادان لوگ ہیں جو آٹھ تراوی پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے آٹھ تراوی کی اور بیس کی بھی اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ آٹھ کے بعد پڑھ نہیں کوئی نے مجوتی چاہ کے دوڑے جاندے میں مگروب پدر کوئی نہ پڑھ آ گیا یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں یہ بندگی کی راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں آپ دو پڑھو تو بھی تراوی ہوگی چار پڑھو آٹھ پڑھو دس پڑھو بارہ پڑھو میں نے مدینہ کا انہیں کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلات التراوی مدینہ والے چالیس رکعت پڑھتے تھے اور تراوی کا لفظی بارہ سے اوپر پہ آتا ہے چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام ترویحہ ترویحتان دو دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں اور تراوی دو سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں آٹھ تراوی پڑھی جائے تو اس پہ تراوی کا لفظ صادق نہیں ہاتھ بلکہ نا صلات ترویحتان ہوگا ترویحتان اوپ بارہ پڑھیں گے تو تراوی کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ تین دفعہ آرام کرنے کو تراوی کہتے ہیں یہ کوئی یہ کوئی ملتا ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی لیکن جو آٹھ تراوی کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو تراوی کی نماز ہو رہی بیس پڑھو تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتے لیکن آپ کو ملتا کیا ہے ہر سجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکی کیوں مزائے کرتے ہیں یہاں ہم یہاں چھوڑو سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب اللہ اس کو جزای خیر دے بڑا سخی آزمی ہے اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے بہت سخی آزمی ہے تو اس نے بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کے مسجد وہاں ایک وہ ہو جائے ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آکے نماز پڑھیں گے ان کو ڈیڑھ ہزار نہیں ڈیڑھ سو روپے فی سجدہ دیا جائے گا تو اسی اگلے دن تماشاں ویک ہے جب ایک کی ہوندہ ہے جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جائے تو میں انہوں نہ پلگے وہ جو نہ کہتی دادیاں نو کچھ ہے نہیں دادیاں نو موڑ دہنتے چاہتے لیا وان گیا دادا میرے نال آیا وہ آکے دعا گیا دادی نو میں آندہ ہے نانے نو میں چاہیا نانے نو ایس چاہیا تو دھڑا ہی ڈنڈے شروع ہو جاؤں میری قوم روپے کو جانتی ہے نیکی کو نہیں جانتی انہیں یہ پتا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے اس کے لئے جھوٹ بھی بولیں گے اس کے لئے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں نیکی نہیں جانتی تو میرا نبی فرما رہا ہے تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے جس گھر دے سٹھ ہزار بو ہوں وہ تو فیصلہ باتوں میں وڈہ ہوئے گا اور ہر تراوی کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکے بھائیو کیوں نقصان کرتا آٹھ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں دس پڑھو کوئی بارہ پڑھو بیس کی چالیس پڑھو کوئی مسئلہ نہیں چونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاوڑ نہیں بنائی یہ رات کی نماز ہے میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا مکہ والوں کا عمل بتایا کہ وہ تواف کرتے تھے تراوی کے بعد تواف اس سے یہ ترویحہ چلا ہے اس کے یہ بات یہ لفظ تراوی کے لفظی بعد میں آیا ہے ورنہ اصل نام قیام لیل ہے لیکن یہ کہنا کہ تراوی کی نمازی کوئی نہیں ہے تو بہت بڑی ہماکت اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے اللہ تعالیٰ پوری امت چودہ سو سال سے ایک عمل کو لے کے چلی آ رہی ہے اسے یوں کہہ دینا کہ نمازی کوئی نہیں اتنی دلیری بھی ٹھیک نہیں اور اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی تراوی پڑھنے نہیں آیا تو کفرتی فتوال آ دے مردود ہے کافر ہو گیا مردود ہو گیا بہت نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے خطیب کیا آپ